سینئر ڈیریکٹر لینڈ ایمٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی کی زیرے نگرانی شہر کراچی میں تجاویزات کے خلاف آپریشن آج بھی جاری رہا۔ سندھ ہائی کورٹ کے حکمات کی روشنی میں ڈسٹرک سینٹرل گل بہار پیتل گری میں بھی غیر خانونی تعمیرات کے خلاف دوسرے روز بھی آپریشن جاری رہا۔ ڈسٹرک ساؤت صدر فوڈ اسٹریٹ میں بھی قائم تجاویزات کو مسمار کر دیا گیا۔ آپریشن کے دوران شہراؤں اور فتبات پر رکھے کیبن، ریڈی، پتارے، پنکچر بنانے کا سامان اور دیگر تجاویزات ضبط کر لی گئیں۔ کلفٹن ہائپر سٹار کے سامنے گرین بیلڈ پر قائم تجاویزات کے خلاف بھی آپریشن جاری رہا۔ گرین بیلڈ پر رکھے کیبن، ہوتل کا سامان، کرسیاں، میزے، تخت، لوہے کے سٹال اور دیگر سامان بھی ضبط کر لیا گیا۔ اس موقع پر سینئر ڈائریکٹر لینڈ انٹی انکلوجمنٹ بشیر صدقی کا کہنا تھا کہ زلہ وسطی میں گل بھار پیتل گلی اور زلہ جنوبی میں دو مقامات کلفٹن اور صدر میں تجاویزات کے خلاف آپریشن گھروں کے اور دکانوں کے آگے بنائے گئے چبوترے گیلریاں گیریج اور سیڑھیوں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ دیسٹرک سینٹر میں آج ہمارا دوسرا دن ہے ہائی کورٹ کے آرڈر پر پیتل گلی گل بہار کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے اپنے گھروں اور دکانوں کے آگے جو ہے مختلف قسم کے چبوترے گیلری گیراج اور سیڑھیوں مختلف قسم کی تجاویزات کو گھروں کو اور دکانوں سے آگے بڑھائے ہوتا ہے جس کو آج دوسرے دن ہے سب کو مسمار کیا جا رہا ہے اور یہ مسماری کا جو آرڈرس ہیں وہ ہائی کورٹ کی جانب سے ہے اور یہ ہمارے دوسرا دن ہے اس کاروائی کے او پر مختلف قسم کی تجاوزات کو ختم کی جا رہا ہے بلکل اسی طریقے سے ڈسٹرک ساؤت میں دو مقامات پہ صدر میں اور کلفٹن پہ ہائپر اسٹار کے سامنے جو کلفٹن پہ ہے وہاں پہ ہوتلنگ کے سام گرین بیلٹ پر جو ہے جو بھی ہوتل کا سمان تھا تخت وغیرہ اور مختلف قسم کی تجاوزات تھی ان کو ضبط کی جاری بلکل اسی طریقے سے صدر کے اندر جتنی بھی تجاوزات تھی فوڈ سٹریٹ پر مختلف قسم کے ٹھیلے پتھارے ان سب کا خاتم کیا جا رہا ہے آج ہے اس موقع پر کارروائی کے دوران علاقہ آسسٹنٹ کمیشنر علاقہ پوڈیس رینجلز کے الیکٹرک سوئی گیس کرچی آبادی کے سٹاف اور دیگر اداروں کی ٹیمیں بھی موقع پر موجود رہیں افضال خان سی ون ٹین نیوز کراچی سی ون ٹین نیوز خبر کی اصل خبر